بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو ماں یوٹیوب فیشن چینل پیسی زورو آج میں اپنی فیشن لورز کے لیے ونڈر کے لحاظ سے کچھ بیوٹی پورٹکس لے کر آئی ہوں خودرے ہاتھ پاؤں اور چہرہ کس کو پسند ہے کسی کو بھی پسند نہیں ہے اگر آپ کے ہاتھ پاؤں خودرے ہیں اور چہرہ چاہے کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو آپ کو آپ کی لکس ساری خراب ہو جاتی ہے اسی طرح سے اگر آپ کا چہرہ روکھا بہچان ہے ڈرائے ہے تو وہ بھی کسی کو پسند نہیں آتا چونکہ ونڈر سٹارٹ ہو گیا ہے سردی آنا شروع ہو گئی ہیں تو اس کے ساتھ ہی کچھ اس کی پابلنس بھی ہوتی ہیں کچھ مسئلے مسائل بھی سردی اپنے ساتھیں کراتی ہیں جیسے ہاتھ پاؤں خوش بھونا شروع ہو جاتی ہیں ڈرائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں فیس ڈرائے ہونا شروع ہو جاتا ہے لیپس کھڑ رہے ہو جاتے ہیں تو پھر میں نے سوچا ہے کیوں میں ہمیں اپنی فیشن لیورز کے لیے آج ونٹر کے لحاظ سے کچھ میٹیوٹیپ اور ٹرکشیر کروں تاکہ میری فیشن لیورز بہت زیادہ پیاری اور خوبصورت مظر آئیں سب سے پہلے ہم ہاتھ پاؤں کی بات کرتے ہیں ہاتھ پاؤں ہمارے ہی جتنے زیادہ اچھے اور خوبصورت ہوتے ہیں اپنی ہماری پرسنیلٹی جو ہے وہ اوپر کے سامنے آتی ہے اگر آپ کے ہاتھ پاؤں ڈرائے ہیں بہت زیادہ خوشک ہیں سافت طرح نہیں ہیں آپ خود ہی دیکھیں کہ کتنے وہ بڑے عجیب سی آپ کی پرسنیلٹی نظر آتی ہے ہر کوئی آپ کے چہرے کو بڑے خور سے دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کے ہاتھ پاؤں کو بڑے خور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ چہرے بعد چلو میکپ کر کے ہم اپنے چہرہ شکا سکتے ہیں لیکن ہاتھ پاؤں پر کہا کیا جائے تو اس وجہ سے پھر میں نے ہاتھ اور پاؤں کے لیے بھی کچھ بیٹو ٹیپ اپنے اس ویڈیو میں شیئر کی ہیں جب آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے ہاتھ اور پاؤں کی انصفائی کے لیے ان کی سوفٹنیس کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ کونسی بیٹو ٹیپ شیئر کی ہیں میں جو اپنے چیزیں اپنے ہاتھ پاؤں کی سوفٹنیس کے لیے استعمال کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ ویسلین کے استعمال بہت زیادہ اپنی لائف میں یوز کرتی ہوں تو ویسلین کو میں اس طریقے سے استعمال کرتی ہوں کہ جب میں صبح اپنا فیس کلین کرتی ہوں ہاتھ پاؤں کلین کرتی تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے فیس کے اوپر اور ہاتھ پاؤں کے اوپر ویسلین کو اپلائے کرتی ہوں ویسلین ایک بیسٹ چیز ہے جو ڈرائنس کو کم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپول ہوتی ہے اس لیے میں اس کو اپنی جو روٹین میں ضرور استعمال کرتی ہوں اس کے علاوہ میں پانی بہت زیادہ پیٹی ہوں پانی کا جو استعمال ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ڈرائنس کو ختم کرنے بہت امپورٹینٹ جو ہے وہ پریکٹر ادا کرتا ہے پانی کا زیادہ زیادہ استعمال کیا کریں ہم کہتے ہیں کہ سردیاں آگئی ہیں تو پانی نہیں پیا جاتا لیکن کوشش کیا کریں کہ چار پانچ گلاس جو ہے وہ ٹیلی آپ پیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ جب وہ ڈرائنس ہوتی ہے وہ کم ہانا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایسے فوڈ استعمال کریں جو جس سے آپ کے بوڈی کو جو ہے وہ پانی کی کمی نہ ہو اور وہ آپ کو ایک پانی جو اس میں فوڈ جو ہوتا ہے جائے وہ ویجیٹیابل ہو جائے وہ فروٹ ہو جب آپ ان کو ایسے فوڈ لیتے ہیں جن میں پانی کی بھی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو کمی نہیں ہوتی ہے اس طرح سے آپ کی جو سکین ہے وہ ڈرائن نہیں ہوتی ہے ہاتھ پاؤں کے لیے میں نے اگر آپ کو بتایا کہ میں بھی اصل استعمال کرتا ہوں اسی طرح سے فیس کے لیے بھی اگر میرا فیس بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتا ہے اور مجھے ایسا فیر ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھلترا اور رف ہونا شروع ہو گیا ہے تو میں نے اس میں ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک بیوٹی ٹیپ شیر کی ہے کچھ وہ بھی استعمال کرتی ہوں اس کے علاوہ میں جو بیوٹی ٹیپ میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں وہ بنانا کی ہے کھانے میں بہت زیادہ اچھا ہے ڈائیجیشن میں بہت زیادہ اچھا ہے اور بچوں کو بھی بہت زیادہ یہ بنانا جاتا ہے کیونکہ بہت اچھی اور آسانی کے ساتھ ڈائیجیسٹ ہونے والی افراک ہے بنانا تو بچے بھی بہت شوق سے اس کو کھاتے ہیں بڑے بھی اس کو شوق سے کھاتے ہیں لیکن یہ ہمارے پیس کے لیے بہت زیادہ ہی بہت زیادہ اس کو استعمال کرنا ہے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے یہ گھر میں پڑے بنانا خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلب اگر وہ کالے بھی ہوئے تو اندر سے پالپ نکالیں اس کو میش کریں اس پر تھوڑی سی یوگرٹ ایڈ کریں تھوڑی سی ہنی ایڈ کریں اور اس اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر لیں اسے یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ اپلائے کرنے سے ہی آپ کی سکین جو ہے اتنی سوفٹ اور خوبصورت ہو جائے گی کہ آپ کو خود بھی حیرت ہوگی اس کے علاوہ میں نے لپس کے لئے بھی کچھ سکرپ کیے ہیں جو میں جلدی سے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ لپس اگر آپ کی بہت زیادہ خورت رہے ہوگئے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ سکرپ یوز کر سکتے ہیں کہ شوگر لیں پیسی ہوئی شوگر لیں اس پر تھوڑا سا لیمان سکرپ اپنے لپس کے اوپر اپلائے کریں سکرپ کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لپس بہت زیادہ سوفٹ اور خوبصورت ہو گئے ہیں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی فیشل آورز کے لئے اچھی سے اچھی اور بہترین بیوٹی ٹپس لے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کے پروبلمز نہ ہو آج کیونکہ میں ونٹر کے لحاظ سے لے کر آئی ہوں ڈرائے کا مسئلہ ڈرائنس کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس کے لحاظ سے بیوٹی ٹپس دوں تینکیو فور واشنگ لیو آل